اب جب بات کاروائیوں کی ہو رہی ہے تو ریاستی تحقیقاتی ایجنسی بھی کافی سرگرم ہے گوھر کیوں نہ اس کے آداد و شمار بھی پیش کر دیے جائیں بلکل جس طرح سے ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے کل کاروائی کی گئی ہیں خاص کر جنوب کشمیر کی اندر جماعت اسلامی جو ممنوع تنظیم اس کے خلاف دوسرے بڑی کاروائی اور ساتھی ساتھ زلہ انتناک میں نوے کروڑ روپے مالیت کی جائداتیں زبد کر دی گئی ہیں تقریباً گیارہ ایسے جائداتیں ہیں جو زبد کر دی گئی ہیں جو زلہ انتناک کے اندر ہے کیونکہ خبر شپین سے بھی آ رہی تھی کہ شپین کے اندر بھی ایس آئی کی جانب سے کاروائی کی گئی ہیں وہاں پر بھی کچھ جائداتیں زبد کی گئی ہیں ایک سو اٹھاسی جو پراپرٹیز ہیں آئیڈنٹیفائی کی گئے اس کے بعد ہی انہیں سیز کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھی جو ہے جماعتی اسلامی کی جو پراپرٹیز زلہ انتناک کے مختلف علاقوں کے اندر یہ کاروائی کل کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ انہیں جو ہے مختلف ملک مقالب سرگرمیوں کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اس سلسلے میں ایس آئی کی جانب سے یہ کاروائی کی گئی ہیں جنوبی کشمیر کے انتناک اور ساتھی ساتھ شپین اور ان کا مانا ہے کل جب انہوں نے شام دیر گئے بیان دیا ہے تو اس کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ یہ کاروائی آگے بھی جاری رہے گی کیونکہ جس طرح سے کل کاروائی کی گئی ہیں کہیں پر جو تامیراتی جو رہاش مقال ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئے اور کہیں پر جو ارازی ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئے ہیں تقریباً ایک سو اٹھاسی ایسی پراپرٹیز ہیں جن کے نشان دی ہوئی ہیں اور جنہیں سیز کیا گیا ہے یہ تو اب تک کی جو کاروائیاں ہوئی ہیں ان کی جب ہم لاغت دیکھتے ہیں تقریباً نبھے کروڑ روپے بنتے ہیں نبھے کروڑ روپے اور گیارہ جی کی جو جماعت اسلامی جس کو کہہ دے جیئی آئی اس کی جائیداتیں ضبط ہوئی نبھے کروڑ کے آس پاس یہ کل اس کی رقم بنتی ہے اوبرال جو پراپرٹیز جن کے ڈاکیومنٹس یا باقی چیزیں ہاتھ لگی ہیں اور اس کے بعد کاروائی کی گئی لیکن مزید اطلاعات یہ ہیں کہ 188 188 املاکت ضبط کرنے کی نشاندی کر لی گئی ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ جو نبھے کروڑ کے پراپرٹیز ہاتھ لگی ہیں اس وقت ایسا یہ کہ اس میں مزید کاروائی ہوگی اور جماعت اسلامی جنوبی کشمیر کی ظلہ انند آگ میں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے گیارہ جائدادوں کے استعمال اور ان میں داخل ہونے سے اسے روک دیا گیا ہے یعنی مکمل طور پر اس کا کنٹرول ایسا یہ کے پاس چلا گیا ہے اور بیان جو ایسا یہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے انند آگ میں جہاں پر جمکشمن انتظام ہیں کسی فارش پر ڈسٹرک میجسٹریٹ انند آگ کی طرف سے جو مطلع کیے جانے والے نبھے کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے گیارہ مقامات پر جائدادیں تھے ان کے استعمال پر اور داخلے پر پابند یہ آئیت کر دی اب آپ دیکھیں گے جو ایسا یہ کا بیان ہے وہ بتاتی ہے کہ ملٹیٹسی ریلیٹیڈ جو فنڈنگ کیسیز ہیں اس میں یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں 188 علاقے جو مقامات ایسا یہ جو نئی کی طرز پر یو ٹی کے اندر کام کر دی ہے تو ان کی نشانت